السلام علیکم ویلکم پر ماری یوٹیوب چینل مجاہد رزفی اوفی شدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عظیم غزتیں گئے ایک مرتبہ جا رہے تھے عمیہ بن خلف کے قبضے کے اندر بلال پاک تھے اور بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے عاشق حضور کے غلام حضور سے پیار کرنے والے اللہ کو ماننے والے عمیہ بن خلف مار رہا تھا اور بلال پاک آہد آہد کے نعرے لگا رہے تھے اور فرماء رہے تھے عمیہ بن خلف میری جان نکل جائے لیکن کلمہ نہیں چھوڑوں گا میری جان نکل جائے لیکن حضور کا دامن نہیں چھوڑوں گا میری جان نکل جائے لیکن حضور سے وفا نہیں چھوڑوں گا جو مرضی کر لے جان تو جا سکتی گئے لیکن حضور کی غلامی جو غلامی کا پٹا گئے وہ اپنے گلے سے محنی نکال سکتا یہ سارا کچھ ہو رہا تھا بلال نعرے لگا رہے تھے اہد اہد کہہ رہے تھے حضور کی غلامی کنارے لگا رہے تھے اللہ کو ماننے کنارے لگا رہے تھے اور امیہ بن خلف مار رہا تھا جب یہ منظر صدیق نے دیکھا روکو گئے امیہ بن خلف سے کہنے لگے امیہ بن خلف بات سن آج میں بلال کو خریدنے کے لیے آیا امیہ بن خلف ہنسنے لگا مزاق کو ڈہنے لگا کہ آج جو مسلمان ہوئے تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے کہ بلال کو تم خرید سکو گے صدیق پاک فرماتے گے تو ہاں کر بلال کو میں خریدوں گا تو ہاں کر نا بلال کو میں خریدوں گا امیہ بن خلف کرنے لگا ٹھیک ہے جی میں بیشتا ہوں صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ جیم میں ہاتھ ڈالتے رہے گے درم و دینار نکلتے رہے گے بلال نے پاک کو خریدہ آزاد کر دیا جب حضور کی بارگاہ میں آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے لوگ کہتے ہیں حضور کے علم غیب نہیں ہے حضور کا پتہ نہیں ہے کہ حضور کے غلام کیا کر دے گئے گئے یہ معاملہ کرنے سے پہلے حضور کا پتہ نہیں تھا کہ صدیق کیا کر کے آیا لیکن حضور کے بارگاہ میں صدیق کے آنے سے پہلے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل گیا تھا جب صدیق حضور کے بارگاہ میں آئے نا حضور فرماتے ہیں اے صدیق آج بڑا اچھا کام کر کے آئے گو بڑا اچھا سودہ کر کے آئے گو میرا جی کرتا ہے کہ اس سودے کے اندر مجھے بھی شامل کر لو اس سودے کے اندر ہے مجھے بھی شامل کر لو صدیق پاک ردی اللہ علیہ وسلم انہوں کا عشق بھرا جواب سنیے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون ہوتا ہوں اس سودے میں آپ کو شامل کرنے والا آقا جو میں نے دیا وہ بھی آپ کا تھا جب میرا مال جان سب کچھ آپ کا کہے جب ہے گئی آپ کا تو پھر آپ سے لینے کی کیا ضرورت ہے گئے جب سب کچھ ہے ہی آپ کا تو پھر آپ سے لینے کی کیا ضرورت ہے گئے آقا جو کچھ میں دیکھ کیا ہے وہ صدقہ آپ کا کہہ گئے وہ صدقہ آپ کا کہہ گئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مقام پر رشاد فرمایا صدقار فرماتے ہیں کہ جتنا نفع صدیق کے مال نے مجھے دیا گئے نہ اتنا نفع کسی کے مال نے مجھے نہیں دیا اتنا نفع میرے صدیق اکبر کے مال نے مجھے دیا گئے کسی کے مال نے مجھے نہیں دیا اور ایک اور مقام پر سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ اتار دیا صدیق ایسا ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ میں نہیں اتار سکتا کل قیامت کے دیارے اس کو عجر دیا جائے گا کل قیامت کے دیارے اس کو عجر دیا جائے گا